اسلام علیکم بیورز میں ہوں جناب حنیب خان اور اس وقت میں موجود ہوں اپنے بہت پیارے دوست کے ساتھ ہم ان کے بارے میں آج بہت کچھ جانیں گے ان کے فالیفکیشن ان کے ایڈکیشن ان کے پرسال اکپیر ہیں اس بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں تو آئیے بیورز چلتے ہیں ان کی جانے بھی اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کیا باتیں ہمارے ساتھ جائے بہتر شکل ہیں جی بیورز جی اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہے جی میرے بہت ہی پیارے دوست آسف محمود صاحب یہ ہمارے سکول کے ایس ایس ٹی آئی ٹی ہیں آئیے جی ان کے بارے میں جو ہے نا ان کا تھوڑا بہت تعریف لیتے ہیں اسلام علیکم آسف صاحب والیکم اسلام آئے ساب کیا حال چالے خریت ہے جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی حمدللہ اللہ کا شکر ہے جی حمدللہ صاحب میں ہو چکا ہے اچھا جی چھ سال کا عرصہ آپ کو محکمہ دلی میں ہو چکا ہے آئی صاحب آپ نے میٹرک کہاں سے کیا تھا میٹرک میں نے گورنمنٹ ہائر سکینڈری سکول شمشیر آباد سے اچھا شمشیر آباد سے کیا تھا ہائر سکینڈری سکول شمشیر آباد تحصیل پپلاں زلہ میاں والی سے تو اس کے بعد آئی صاحب پھر آپ نے آگے کا سفر کہاں اور کیسے جاری رکھا ذریعہ اس کے بارے میں بتائیں انٹر آپ نے کہاں سے کیا بی ایس کیا ہے ایم ای سی کیا ہے کیا کیا تھوڑے اس بارے میں بتائیں میٹرک کے بعد کیونکہ یہ دوزار آٹھ کی بات ہے اس وقت ہمارے اس ایریے کے اندر کوئی کالجز وغیرہ کا رجعہ نہیں تھا تو طلیب کے سلسلے کے لیے فیصل آباد چلے گئے فیصل آباد میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج آف سائنس سے ایف ایس سی کی ہے اس کے بعد سرگوڈا یونیورسٹی مین کیمپس سرگوڈا سے بی ایس کمپیٹر سائنس کی ڈگری آصل کی ہے بچپن سے شوق تھا کہ ٹیچنگ کرنی ہے تو اپنے پیشے سے منسلک ہوا ہوں اور دوزار سترہ سے اب تک میٹمہ تعلین سے منسلک ہوں ماشاءاللہ جی تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے کہ جو آپ کا شوق تھا اللہ تعالی نے آپ کی محنت اور آپ کی جو ہے نا خواہش کی مطابق اس کو پورا کر دیا ہے آج کل آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے ٹیچنگ کا پروفیشنل جو ہے وہ کیسا لگا ہے آپ کو اس فیل میں آکے جی الحمدللہ کہتے ہیں کہ جو انسان کا شوق ہو جو اس کی امیشنس ہو وہ پوری ہو تو اور اس کو کیا چاہیے بچپن سے شوق تھا کہ ٹیچنگ کا پیشہ اختیار کیا جائے کیونکہ یہ پرگمبری پیشہ ہے ویسے کہوں تو کمپیٹر فیل میں اور بہت کام ہے آج کل تو دوری کمپیٹر کا چل رہا ہے آن لائن ورک ہے لیکن چونکہ اپنا شوق مطمئن اسی طرح ہے اس وجہ سے پیشنگ فیل میں سے ہوں ٹھیک ہے ماشااللہ اچھا جی یہ جو میں آپ کو بتاتا جلوں کہ یہ آسف صاحب جو ہے نا یہ جو باتیں کہا رہے تھے یہ صرف نام کی باتیں برای نام باتیں نہیں تھی یہ دیکھیں جی یہ ان کی کمپیٹر لائب کے اندر موجود ہیں اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ انہوں نے اپنی فیلڈ کے اندر واقعی آکے اپنا لوہا منوایا ہے یہ دیکھیں یہ ان کی ٹرافیز ہیں یہ ان کی شیلڈز ہیں اور یہ میں آپ کو ان کی لائب جو ہے نا وزر کرواتا ہوں جس ٹھیک میاں والی کے اندر بہترین لائب انہوں نے کس طرح انہوں نے جو ہے سجائی ہوئی ہے یہ لوگ واقعی صحیح کہتے ہیں کہ جو آپ کا بچپن کو شوق ہو آپ کو وہی پورا کرنا چاہیے یہ دیکھیں یہ آسل صاحب کا ایک شاکار ہے یہ ان کا ایک طالب علم ہے ہمارے سکول کا جس نے کمپیوٹر کے اندر آسل صاحب سے پڑھ کے ایک سو پچاس میں سے پورے ایک سو پچاس نمبرہ سے ٹکی ہیں صرف یہاں تک نہیں بلکہ یہ دیکھیں ڈاکٹر شاہد افتر خان بلوچ جو اس وقت اسٹیلیا کے اندر مقیم ہے اسی سکول کے پرانے سٹوڈنٹ ہیں اولڈ سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے دس سا روپے کا نکد نام سے نوازا بے شک یہ والدین کی محنت ہے سٹوڈنٹ کی محنت ہے لیکن سب سے زیادہ یہ جو محنت یہ ہے یہ ہمارے دوست آسل صاحب کی ہے ان کی محنت ان کی لگن سب چیز جو ہے یہ آج آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں جی ویل ڈکوریٹڈ کمپیوٹر لیب یہ دیکھیں آسل صاحب جو ہے وہ اپنے کام کے اندر مصروف ہیں آئی صاحب ہم آپ کا بہت بہت شکر گزارہ ہیں بہت بہت ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے اور آپ نے جو ہے نا اپنے خیالات کے ظاہر کرتے ہوئے ہماری آسل عفضائی کیے بہت شکریہ آسل صاحب